سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے ڈاکٹر شاہد ابباس سے جب الرجی کے بارے میں پوچھا گیا کہ الرجی کے ایک سام کیا ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اس کی دو ایک سام ہیں دو قسمیں ہیں ایک ظاہری الرجی اور دوسری چھپی ہوئی الرجی ظاہری الرجی وہ ہوتی ہے جس کی وجہ کا پتہ چل جائے مثال کے طور پر آپ نے ایک انڈا کھایا اور خارج شروع ہو گئی تو آپ انڈا کھانا چھوڑ دیں اور الرجی ٹھیک ہو جائی تو دوسری قسم کا وجہ کا پتہ نہیں جلتا اور یہی الرجی زیادہ خطرناک ہوتی ہے پسند اس کی تسریش یا ڈائیگنوسس ایک ماہر مولج ہی کر سکتا ہے ارٹیکیریا کی مریضوں کے لیے میری تجویز ہے کہ جب ان کے مرض کی تشریح ہو جائے اور علاج ہونے لگے تو پھر وہ ماہر مولج کے نقصہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں بعض وقت علاج سے ارٹیکیریا تو ختم ہو جاتا ہے مگر مریض دھمیں یعنی کہ ایستما کی اسی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں میں تو تجویز کرتا ہوں کہ اسٹرائیڈ ہی علاج کی اسے علاج کی ابتداء کی جائے مگر مختلف میڈیکل ریسرچرز اور کلنیکل ٹرائل بتاتے ہیں کہ انٹی اسٹامین اور اسٹرائیڈ سے پچاس فیسر سے زائد مریضوں کو مکمل آرام نہیں آتا ایسے مریضوں کو حیاتیاتی عدویہ میڈیسن کا مشورہ دیا جاتا ہے اور یہی کرانک اسپونٹینیس ارٹیکیری کے مسئلے کا بہترین محفوظ و قابل بھروسہ علاج ہے اس لیے ضروری ہے کہ بہتر طریقے سے ڈائیگنوسز کر کے اور بہتر طریقے سے معلومات حاصل کر کے مریض کا علاج کیا جائے موسیقی